یہ ذکر ہے انیس سو پچاس کی دہائی کا جب استاد سلامت علی خان اور استاد نزاکت علی خان کو لکتہ گئے وہاں پر ان کی ملاقات معروف انڈین گلوکاروں سے ہوئی اور چونکہ انڈین انڈسٹری اس وقت بالی وڈ نہیں بنی تھی اسی لیے وہاں پر سنجیدہ موسیقی گانے والوں کراچ تھا جن میں لطا منگیش کراشا بوسلے محمد رفی کشور کمار جگجید سنگھ جیسے لوگ بانے اروج پر تھے وہاں پر لطا منگیش کر نے پہلی دفعہ سلامت علی خان کو براہ راست سنا تو ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی اور ان سے محبت میں گرفتار ہو گئی اور پھر یہ محبت شادی میں تبدیل کیوں نہ ہو سکی راہ میں کیا کیا مشکلات درپیش آئیں کیسے دونوں ممالک کے بگڑتی ہوئے صورتحال نے دونوں کو قریب آنے سے روکے رکھا اور کیسے پھر لطا منگیش کر اور سلامت علی خان کی محبت کا اختتام ہوا یہ تمام داستان دلچسپ اور انوکھی ہے جسے سننے کے لیے ویڈیو کوئنڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا وہ سروں کی دیوی تھی لوگ اس کے مددہ تھے زمانہ اس کا چاہنے والا تھا لیکن وہ ایک ایسے راجہ کی مہارانی بننا چاہتی تھی جو موسیقی کے میدان میں راج کرتا تھا اور وہ کل اور نہیں شام چوراسی گھرانے کا استاد سلامت علی خان تھا جنہیں ان کی آواز کی وجہ سے ایسی ہکمرانی ملی تھی کہ وہ کلاسیک الموسیقی میں شام چوراسی گھرانے کا سپوت تھا اور جب وہ گانا گاتا تھا لوگ سنتے ہوئے جھوم اٹھتے اور پھر جب لوگ جھوم اٹھتے لطا منگیش کر تو سر کی دیوانی تھی وہ بھلا کیسے خاموش رہ پاتی ایک مرتبہ جب استاد سلامت علی خان کولکتہ گئے تو جب وہ کولکتہ یا ممبئی جاتے تھے تو وہ لطا منگیش کر کے ہاں قیام کرتے تھے اور لطا منگیش کر انہیں بے تہاشا سنتی اور اتنا سنتی کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لطا منگیش کر تھک جاتی استاد سلامت علی خان تھک جاتے لیکن جی نہیں بھرتا تھا تو ایک دن لطا منگیش کر نے انہیں سننے کے بعد ایک درخواست کی کہ استاد سلامت علی خان صاحب میں آپ سے محبت کرتی ہوں کیونکہ میری آواز ہی میری پہچان ہے گر یاد رہے اور مجھے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے آواز کی وجہ سے ہوتی ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں میں آپ کی آواز سے روزانہ کی بنیاد پر سماتوں کو معتر کرانا چاہتی ہوں تو سلامت علی خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں تو وہ فرمانے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور شادی کرنے کے بعد آپ پاکستان میں بھی رہیں یہاں میرے پاس بیاء کر رہیں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سلامت علی خان جو کی موسیقی میں گھوندے ہوئے شخص تھے موسیقی ہی ان کا اوڑنا بچھونا تھی نفرت محبت غرض تمام چیزوں کی وجہ ان کی موسیقی ہی ہوتی تھی تو انہوں نے لطا منگشکر سے کہا کہ آپ ایک بہت بڑی فنکارہ ہیں آپ کا ابھی اروج ہے ابھی آپ نہیں آئی ہیں لیکن جس طرح اروج کو آپ نے چھوا ہے اسے جانے کے لیے لوگوں کو صدیان درکار ہوتی ہیں لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر سکوں اور دوسرا اس پر مزید کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ایک دوجہ کی زندگی میں قریب آسکیں اور اسی کے بعد سلامت علی خان بھی پاکستان آگئے اور یہ بات بھی کسی حد تک آئی گئی ہوگئی لیکن لطا منگشکر کے دل میں محبت کی جو آکھ تھی وہ ٹھنڈی نہ ہو سکی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ سلامت علی خان جیسی خوبصورت آواز رکھنے والا استاد فنکار اس کا جیون ساتھی بنے اور اسی کی تلاش میں وہ در بدر پھرتی رہیں لطا منگشکر کو چونکہ انڈین میوزک انڈسٹری میں ایک ماتا کا درجہ حاصل ہے وہ دیوی ہے وہ راجکمانی ہے اور وہ اس طرح گاتی تھی کہ لوگ اس کے دل کو بھا لیتے تھے لیکن ناظرین السامین اگر میں بتاتا چلوں کہ لطا منگشکر کو پاکستان آنے کا بہت شوق تھا ایک مردہ با سلامت علی خان صاحب کے پاس محفل میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ کاش میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر پاکستان چلی جاتی تو سلامت علی خان صاحب نے بھی بے ساختہ کہا کہ ہم بھی یہ خواہش رکھتے ہیں اگر ہمارے بھی پر ہوتے تو ہم بھی انڈیا آ جاتے اور انڈیا میں شام چراسی گھرانے کا جو وہ علاقہ ہے جہاں پر بچپن بٹایا ہے ہمارے اساتے ذاوہ اجداد نے وہاں پر کام کیا ہے وہ سیکھی سیکھی ہے اور اس علم کو پھیلایا ہے وہ مناظر دیکھتے تو لطا منگشکر اور سلامت علی خان صاحب کی یہ بات کرنے کے بعد بے ساختہ آنکھوں میں آنسو تھے تو ناظرین اگر ان کی محبت کی بات کی جائے لطا منگشکر نے تو انہیں شادی کی پیشکش کر دی تھی سلامت علی خان اگر چاہتے تو انڈین فلم انڈسٹری کی کوین کے نام سے جانے پہچانے والی لطا منگشکر سے شادی بھی کر لیتے اور وہاں پر ان کی جو مراعات ہیں انہی سے بھی محضوظ ہوتی کیونکہ سلامت علی خان تو ایک کلاسیکل سنگر تھے اور جس طرح آپ جانتے ہیں کلاسیکل سنگر میں عزت تو نصیب ہوتی ہے شہرت بھی مل ہی جاتی ہے لیکن دولت کبھی بھی نہیں ملتی اور یہ فنکار آخری عمر تک ایسے ہی بے قسو نامرات پڑے رہتے ہیں مہدی حسن کی مثال آپ کے سامنے ہے اور بھی بڑے فنکار جو کلاسیکل سنگر تھے وہ بام اوروج تک پہنچنے کے باوجود بھی ہر چیز سے محروم رہے لیکن ناظرین سلامت علی خان نے اس بارے میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں چاہتا تو لطا منگشکر سے شادی کر لیتا لیکن انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات تھے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں جینے دیا جاتا اور ہم دونوں کو مار دیا جاتا کیونکہ اس وقت محبت کی یہ پاندھو اور میل نہیں ملنے دیا کرتے تھے اور اگر محبت ہو بھی جاتی تھی اسے بزور طاقت نفرت میں تبدیل کیا جاتا تھا اور لطا منگشکر نے بھی عمر کے آخری حصے میں اس بارے میں انکشافات کیے تھے کہ سلامت علی خان کی شادی کے بعد میرے دل کو کوئی اور نہ بھا سکا کیونکہ میں آواز کی دیوانی تھی اور آواز سے محبت کرتی تھی اور سلامت علی خان جیسی آواز مجھے پھر اور کہیں نصیب بھی نہ ہو سکی اور میں ساری عمر جیون ساتھی کے لئے ترستی رہی کیونکہ سلامت علی خان سے میری شادی جو نہ ہو پائی تھی اور سلامت علی خان کے علاوہ کوئی اور شخص میں اپنا جیون ساتھی بنانا نہیں چاہتی تھی تو ناظرین یہ تھی محبت کی وہ انمول داستان جو ان لیجنڈز کے درمیان تھی میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اپنی آرابی ہمیں کمنٹ بکس میں دیں میں مشکور رہوں گا